ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مومن ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں یہ والی آیت نازل کی ترسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں بھائی چارہ قائم کی یہ بھائی چارہ طبیعت اور عداد کو مد نظر راکھ کے قائم کیا گیا جن افراد کی عداد اور طبیعت ایک دوسرے سے ملتی تھی ایک دوسرے کا بھائی بنایا چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کا بھائی بنایا اور حضرت عثمان کو عبد الرحمان کا بھائی بنایا اور سعید بن عبی وقاس کو سعید بن زید کا بھائی بنایا اور طلحہ کو زبیر کا بھائی بنایا اور ابو عبیدہ کو سعید بن معاز کا بھائی بنایا اور حضرت ابو ذر گفاری کو ابن مرسعود کا بھائی بنایا اور سلمان کو حزیفہ کا بھائی بنایا اور حضرت حمزہ کو زید بن حارسہ کا بائی بنایا اور مقداد کو امار کا بائی بنایا اور بیبی عائشہ کو بیبی حفظہ کی بہن بنایا اور بیبی امی سلمہ کو صفیہ کی بہن بنایا اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بائی بنایا اور مورا علیہ السلام کو کسی صحابی کا بائی نہیں بنایا تو مورا علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یار سوڑ اللہ آپ نے اپنی صحاب کو تو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے لیکن آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیہ السلام کو اپنی پاس بھلا کر فرمایا اے علی تم میرا بھائی ہے اور میں تیرا بھائی ہوں اور مزید فرمایا اے علی کیا تم اس عمر پر راضی نہیں جب مجھے بھلایا جائے گا اور تجھے بھی دوزہ محشر میرے ساتھ بھلایا جائے گا اور جب مجھے جنتی لباس پہنایا جائے گا تو تجھے بھی جنتی لباس پہنایا جائے گا اور جب میں جنت میں داکل ہوں گا تو تو بھی میرے ساتھ جنت میں داکل ہوگا اور فرمایا میں نے تجھے اپنی ذات کے لئے مؤکھر کیا آپ میرے بھائی ہیں اور میں آپ کا دنیا واقرت میں وائی ہوں